اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطعیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَلْعَنْ عَعَدَاءَهُمْ ناظرین اکرام وصامین محترم مومنین مومنات آپ کی حدمت میں پورام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے توسط سے حاضر ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن مجید کے توسط سے دین کی رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو آسان فرمائے میں آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے میں سے سورہ الحجورات ارز کر رہا تھا جس سورے میں عام اخلاقی معاشرتی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سبحانہ وتعالی نے بہت ہی واضح ارشادات فرمائے ہیں اور ان میں بہت سی چیزیں جن میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام کے لئے آواز کو بلند کرنا آواز کو پست رکھنا اور باہر سے گھر کے باہر سے آواز نہ دینا پھر اس کے بعد اگر کوئی غلط آدمی کوئی خبر لے کر آئے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس خبر پر کان نہ دھرنا وہ خبر چاہے کسی ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہو وارٹ سائپ کے ذریعے سے ہو کوئی بھی کسی طریقے سے بھی خبر ہو تو اس خبر کی تصدیق کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں ورنہ اس خبر کے اوپر ایسے ہی خود سے اس کو آگے چلانے کی جہاں وہ جرت نہ کریں اس لیے کہ جائز نہیں ہے پھر ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کے دلوں میں جس طریقے سے ڈالا اور اعلقا فرمایا اس کا ذکر اور فسق و فجور سے جس طریقے سے نفرت مومن کے دل کے اندر رکھی اس کا ذکر اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت نمبر نو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سورہ الحجرات سے کہ جو سورہ نمبر فورٹی نائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ الْأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى تَفِيعَ الْأَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآتْ فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَعَقْسِتُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ مومنین کے بارے میں کہ اگر دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے قتل و غارت پر نووت پہنچ جائے اور ان کے درمیان چاہے کسی قسم کا بھی جھگڑا ہو اب اس آیت سے بعض لوگوں نے جنہوں نے امیر اللومنین کے سامنے بغاوت کی تھی اس کو بھی اس آیت کے زیل میں لے لیا ہے جبکہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ جو آپس میں مومنین برابر کے مومنین ہیں اور پھر کسی وقت بھی ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ایک نے غلط رائے لے لی اور دوسرے نے درست رائے لے لی وہ ان کے درمیان ہے اور اگر کہیں پر حجت الہیہ امام وقت معصوم امام کے خلاف اگر کسی نے بغاوت کی تو ہمارے نزدیک وہ اس آیت کے زیل میں نہیں ہے وہ بغاوت کے بعد ہی جب اس نے بغاوت کی کسی معصوم امام کے سامنے تو وہ دینِ الہی اور دینِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم نہیں رہ سکا یہاں پر جو بات ہے وہ عام مومنین کے دو گروہوں کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہو تو اس جھگڑے کی بات ہے کہ فَإِنْتَ عِفْتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ اَقْتَتَلُوا اگر مومنین میں سے دو گروہ جنگ و قتال کرنا شروع کر دیں جھگڑا کریں جنگ کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان سلوکرہ لالو فوراں یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی بات ہے واجب کفائی ہے کہ وہاں پر جو جو شخص کوشش کر کے ان کی سلوکرا سکتے ہیں وہ سلوکرائیں وَإِنْتَ عَفْتَانِ دو گروہ اگر مومنین کے اقتطلو آپس میں جنگ کریں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان سلوکروا دو اور پھر اس کے بعد ایسی بات نہیں ہے کہ سلوکروا دو اور وہ چھوڑ دو اگر وہ سلو نہیں کرتے فَإِنْبَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا اگر ان میں سے ایک گروہ جائے وہ دوسرے پر بغاوت کرے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي تو اس کے ساتھ تم جنگ کرو کہ جس نے بغاوت کی ہے حَتَّى تَفِيءَ اِلَى عَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ گروہ وہ گروہ لوٹ آئے اللہ کے عامر کی طرف کسی نے غلط فیستہ کیا اور فَإِنْ فَاعَتْ اگر وہ لوٹ آیا فَأَسْلِهُ بَإِنَهُمَا تو ان کے درمیان سلوکراؤ بِالْعَدْلِ عَدْل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ وَأَقْسِتُو اور ان کے ساتھ انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً عدل اور انصاف کرنے والوں کو چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں یہ ایک تو اگر کسی نے بغاوت کی اگر کسی نے اگر اسی کو جس طریقے سے اہل سنت کے مفسرین نے لیا ہے لے بھی لیا جائے تو جن لوگوں نے خلیفہ حق کے خلاف بغاوت کی اجتہادی غلطی کے تصور سے اور کی ترویج سے آپ اس دنیا کے اندر تو شاید لوگوں کی آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے وہ دلیل میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا صرف اتنا سوال پیدا کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے بغاوت کی ہے اور وہ بغاوت سے باز نہیں آیا تو پھر تمہیں بھی اس باغی کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی پھر بیٹھ رہنا نہیں ہوگا تو آج تک اگر جمل کے باغی تھے یا صفین کے یا صفین کے یا نہروان کے جو بھی باغی تھے ان باغیوں کے ساتھ جنگ جاری ہے ابھی تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی امیر النومنین علی ابن ابی طالب کے زمانے میں وہ جنگیں اب بھی جاری ہیں ان نہروانیوں کے ساتھ اگر اب بھی آپ جنگ کے اندر ہیں صفین کے مخالفین کے ساتھ اگر اب بھی آپ جنگ کی حالت میں ہیں جمل کے اندر امیر النومنین کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ اب بھی اگر جنگ کی حالت میں ہیں تو آپ انصاف کر رہے ہیں ورنہ آپ انصاف نہیں کر رہے اسی یہ کہ سریحاً حکم ہے امام حسن علیہ السلام نے کہا جائے گا کہ انہوں نے سلو کر لی تھی انہوں نے سلو اس بات پر کی تھی کہ وہ حق کہ جو امیر اللہ منین اور ان کی اولاد کا تھا وہ ان کی اولاد کو لوٹا دیا جائے اور اگر وہ حق نہیں لوٹایا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے عمر کی طرف نہیں پلٹے اور جب اللہ کے عمر کی طرف نہیں پلٹے وہ لوگ تو ان کے ساتھ اب بھی جنگ جہے وہ جاری ہوگی اور جاری رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے عام مومنین کی جنگ کے لیے ارشاد فرمایا ہے اس لیے کہ میں وہ بات نہیں عرض کرنا چاہتا کہ جو ایک امام حق اور سچے امام اور معصوم اور رہبر اور قائد کے سامنے بغاوت کرنے والے کا حکم شریع طور پر کہ اگر دو گروہ مومنین میں سے آپس میں جھگڑا کریں تو فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان سلو کروا دو فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا اگر ان میں ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے پر بغاوت کرے اور وہ جنگ نہ بند کرے اور وہ غلط ہو سہی نہ ہو تو فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي جس نے بغاوت کی ہے اس کے ساتھ تم بھی جنگ کرو حَتَّى تَفِيئَ اِلَى عَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے عمر کی طرف پلٹ آئے فَإِنْ فَائَتْ اور اگر وہ پلٹ آئے تو فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو پھر عادل کے ساتھ ان کے درمیان سلو کرو کہ حق والوں کو حق لوٹا دو وَعَقْسِتُو وَعِنْسَافِ کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں ان کو محبت کرتا ہے اور یاد رکھو یہ اصول بتا رہے ہیں سبحانہ وتعالی مومنین کے لیے کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی زیادہ متقی اور پرہزگار ہوتا ہے لیکن وہ کی جو مومنین کی صف میں ہیں کسی نہ کسی حالت میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتْ یہ قرآنی حکم ہے یاد رکھو کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں مومنین کے اندر آپس میں افتراق اور آپس میں اختلاف اللہ سبحانہ وتعالی کسی وقت بھی نہیں دیکھنا چاہتے فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَائِكُمْ اور اپنے بھائیوں کے درمیان سلو کرو سلو کرادو اگر وہ آپس میں جو ہے وہ درست نہیں ہیں ان کی حالات وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے خوف کرو درو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكِ تَاكِ تم پر رحم کھایا جائے یہ رحم کھانے کے قابل اگر بنا سکتے ہو اپنے آپ کو تو بناو کہ مومنین میں اصلاح کرو ان کی آپس میں اصلاح کر کے معاشرے کو بہتر کرو ایک معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے اس لیے مومن اور مومن کو آپس میں ٹکرانے سے وہ جو معاشرے کو نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس برادری کے اندر یعنی مومن کا ایک دوسرے کا بھائی ہونا ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا ہے برکہ آگی کی معنوں میں یا صرف برادر اور سسٹر کے ساتھ چاہے وہ ٹائٹل دینے سے وہ بھائی اور بہن بن جاتے ہیں وہ آپس میں بہنے بہنے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان بھائیوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اخوت کا بھائیچارے کا ہے جس طریقے سے سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے بہت سی حدیث ہیں اخوت کے لیے اور برادر ہوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مثل الاخوائین مثل الیدین کہ دو بھائیوں کی مثال جو ہے وہ دو ہاتھوں کی طرح ہے کہ یغسلو اہداہما الاخر کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ دائیاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو دھوتا ہے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کو دھوتا ہے اسی طریقے سے دو مومن ان کا جو بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ان کا تعلق اور ان کا رشتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر گند نہیں اچھالتے ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ کو گندہ نہیں کرتا بلکہ اس کو صاف کرتا ہے تو اسی طریقے سے دوسرا مومن دوسرے اپنے مومن بھائی کو کبھی بھی گندگی اس کے اوپر نہیں پھینکے گا بلکہ اس کو صاف کرتا رہے گا اور ہمیسہ یہ خیال رکھے گا کہ یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے وہ ہاتھ بھی اسی طریقے سے صاف ہونا چاہیے جس طریقے سے میں اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتا ہوں ایک جسد کی طرح ہے معصوم نے فرمایا ہے ایک جسم کی طرح ہے مومن مومن کی آنکھ ہے اینہو المومن و اخل مومن اینہو مومن ایک مومن کا بھائی ہے اور اس کی آنکھ ہے اس کی آنکھ کہ وہ جو دیکھتا ہے وہ اس کو بھی دکھاتا ہے دکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا و دلیلہو یا اس کا جہے وہ رہبر ہوتا ہے اور اس رہبری کے لیے وہ پہلے سے چیزوں کو جانچتا ہے اور اس کے بعد اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ یہ راستہ درست ہے اور ہر مومن دوسرے کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے لا یخونہو ولا یظلمہو نہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو دھوکہ دیتا ہے نہ اس کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے وفا کرتا ہے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرتا ہے یہ مومن کی صفات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی نے اور آئمہ حدا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ مومن جو ہے وہ اس کا آپس میں رشتہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے آنے کے بعد آپس میں جو مہاجرین تھے ان کا آپس میں بھائیچارہ قائم کیا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے آپس میں نبی اکرم کا فرمان تھا کہ جس طریقے سے ان کا انجام دونوں کا ایک جیسا ہوگا ان کو آپس میں بھائی بنایا جیسے طلحہ کو زبیر کا حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کا یا اسی طریقے سے جو ان کی انجام جن کی ایک جیسے ہوں یہاں تک کہ بناتے بناتے آخر میں عمر العمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام رہ گئے لوگ دیکھنے لگ گئے کہ ان کا کسی کو کوئی بھائی نہیں بنایا اس لیے کہ ان کے انجام سے جس کا انجام ملتا ہے ابھی تک اس کا بھائی بھی کوئی نہیں بناتا اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن عبی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے تم بھائی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھائی چارہ قائم کیا اور اس بھائی چارے کے اندر اخوت جو قائم کی اس اخوت کی اندر یہی بات تھی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی نظر رکھیں ایک دوسرے کو صاف و شفاف بنانے کی کوشش کریں اگر کسی ایک میں آئب پایا جاتا ہے تو اس آئب کو دور کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کی اچھی صحبت بنیں اور المومن و مرات المومن مومن جو ہے وہ اپنے بھائی مومن کا آئینہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور چہرے کی صفائی اور چہرے کے داغ اور چہرے کی میل اور چہرے کی روشنی اور چمک اس کے اندر نظر آتی ہے جیسا چہرہ ہو تو اس آئینے سے معصوم نے مثال اور تشبیح دی ہے کہ مومن جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے دوسرے مومن کی طرح کہ اس کے اندر اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اس کے اندر اسے اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں اس کے اندر اسے اپنی برائیاں نظر آتی ہیں اگر اس طریقے سے مومن آپس میں ایک رشدہ رکھیں تو کتنا پیارا کتنا امن بھرا اور کتنا بہترین معاشرہ ہو کہ جس معاشرے کے اندر مومنین آپس میں جھگڑتے ہوئے نظر نہ آئیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد واپس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں میں توڑی در کے بعد انشاءاللہ